آپ کے اور ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے کتنی ہے اس کا امتحان اس آیت سے لیا جاتا ہے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو رسول کی تباہ کرو اللہ کی محبت کا تقاضہ بھی ہے رسول کی اطاعت رسول کی محبت کا تقاضہ یہ ہے نبی کی اطاعت محبت یاد رکھو محبت کے دعوے اور نعرے یہ سارے کے سارے بیکار ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر ہیں یاد رکھو آج ہم نے نبی کی ذات کو پکڑ لیا ہے نبی کی بات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے نبی کی ذات کے ساتھ سب نبی کی بات کو بھی ماننا ہے تب جا کر کامیاب ہوں گے ہر قوم میں یاد رکھو جب جب کسی قوم نے اپنے نبی اپنے نبی کی ذات کو پکڑ لیا اور باتوں کو چھوڑ دیا ان کے مشن اور تحریک کو چھوڑ دیا ان کی ذات اور پرسنلٹی کو لے لیا تب وہ قوم گمراہ ہو گئی وہ قوم گمراہ ہو گئی عیسائیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو لے لیا ان کی باتوں کو مشن اور تحریک کو چھوڑ دیا اصل تعلیمات سے دور ہو گئے گمراہ ہو گئے مسلمان بھی آج نبی کا نام آتے ہی ہم نے انگوٹھا چوم لیا نبی کا نام آتے ہی ہم نے کھڑے ہم کھڑے ہو گئے نبی کے نام پر ہم نے جلوس نکال دیئے نبی کے نام پر ہم نے کیا پگڑی تو لے لیئے نبی کا مسواکت ہم نے لے لیا نبی کی پگڑی تو عملے لے لی نبی کا عقیدہ کہا ہے نبی کی تعلیمات کہا ہے نبی کی سنتیں کہا ہے نبی کی حدیثوں پر عمل کہا ہے نبی کے طور طریقہ کہا ہے نبی کی شکل و صورت کہا ہے نبی کے کاروبار و تجارت کہا ہے نبی کا عقیدہ اور منحج کہا ہے نبی کے جیسے نماز کہا ہے نبی کے جیسے عمال و اخلاق کہا ہے وزا میں تم ہو نصارت و تمدن میں ہنود وزا میں تم ہو نصارت و تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود کہاں ہو تم غیروں کے نفش قدم پہ چل رہے ہو یاد رکھیں میرے بھائیو محبت نبی سے ہے تو اتعاد کیا کرو اور ایک بات یاد رکھیں کیوں نبی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے کیوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے محبت عام طور سے چار چیزوں سے ہوتی ہے کسی سے محبت ہوتی ہے نا چار چیزوں کی بنیاد پر ایک لحسنی ہی یا حصی ہی ان کے ظاہر حسن و جمال کو دیکھ کر دوسرا ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر تیسرا ان کے جو کمالات کو دیکھ کر کسی کا اندر بہت غضب کی صلاحیت ہے دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے لیکن ایسی صلاحیت اور قابلیت ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے حضر نگرامی یہ جو محبت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ محبت کا تیسرا جو ہوتا ہے احسان کی وجہ سے احسان کی وجہ سے یاد رکھیں میرے بھائیو احسانات یہ ہیں کہ نبی کے احسانات نبی کے حسن و جمال آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے نبی کے اخلاق و کردار نبی کے اخلاق و کردار کیا ہیں جس کی وجہ سے نبی سے محبت ہوتی اللہ اکبر نبی کے اخلاق پتھر کھا کے دعا دینا یہ نبی کے اخلاق ہے گالیا سن سن کے دعائیں دینا یہ نبی کے اخلاق ہے راستہ میں کاتے بچھانے والوں کی یادت کرنا یہ نبی کے اخلاق ہے اللہ اکبر نبی اوجڑی ڈالنے والوں کے لیے آپ رحمت کی دعائیں دیتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں